جمہو کو بچانا ہے جمہو کو بچانا ہے جمہو کو بچانا ہے بند کرو بند کرو شکریہ دار کرتا ہوں اور سپیشلی ایسی صاحب آپ نے ٹائم نکالا تو اس کے لئے میں آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں درکس کو لے کر سر آج جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ باپی چاہوں گا یہی بولتے ہیں کہ پلیس ساتھ میں ملی ہوئی ہے ایسا ہے ویسا ہے ارے بھائی میں تو یہی بولنا چاہوں گا پلیس اپنا کام جو کر رہی ہے وہ دن گھا آج میرے ملے میں آگر کوئی بھیج رہا ہے جب کوئی درکس لے رہا ہے ہماری اتنی ہمت نہیں ہے ہم اس کے خلاف جائے کنپلین کریں یہ ایک بہت اچھا اسکرات ہے کیونکہ پہلے ہم نے پہلی ملاقات ہوئی جا ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے یہی ایک بیٹھ کے سب لوگوں نے جسائیٹ کیا گیا کہ ہماری جو سوسائیٹی میں سب سے جو ایک بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے ملی لط سے لگی ہوئی ہے گریبز کی تو ہم نے سوچا ہے کیوں نہ اسی سے کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپارٹن ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہے یہ ایک کچھا کی جلا جاتے ہیں ہر کسی سے بہتیں اور ہم نے سوچا ہے کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بتائی جائے اور ان کو بریف کیا جائے ان کو کنشیم سے یہ جائے کہ آپ آپ لوگ ہیں اپنے اپنے گھر سے ہی کیونی ہی جہیں سے شروع کریں اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی یہ بتایا ہے کہ نہیں یہ سوسائیٹی کی سب سے ہمیں گندی چیز ہے اس کو ہمیں ہٹانا ہے اسے مل کر ہم سب نے اس سے دور کرنا ہے اور سامنے آنا چاہیے کہ جب تک کوئی ہے کہ ہمیں انفارم نہیں کر رہے کہ جیسے بچہ کسی کا ملبس ہے تو وہ اس کو سامنے آنا چاہیے بیماری ہے بیماری کا علاج ہے اسا نہیں کہ بیماری کا علاج نہیں ہے اگر ہم بیماری کا علاج ہم نہیں کریں گے تو کیسے مذہب فرضی کو دور ہو شکتی ہے تو ہمیں بتائیں یہ تو آگی ہے جیسے پیڈلرز ہوتے ہیں پیڈلرز ہوں کہ ہمیں بتائیں وہ ہم ان کے پولیس کا کام ہے بلکل ہم کر بھی رہے اور آگے بھی ہم کریں یہی میں جیسے ہوتا رہا ہوں یہ اس چیز کو آنا ہمیں آگے آنا چاہیے آنا ہے اور تاکہ جو ہے ہم ان بچوں کو جو ہے ایک اچھا جیسے جو ایک اچھا برید ایسن سینٹر میں لے کے ان کو کانسلین کر کے جس کو میڈیسن کی ضرورت ہے اس کو میڈیسن دیں گے جس کو کانسلین کی ضرورت ہے کانسلین دیں گے اور ایک اچھا ہائی پروفائل نشاہ بلکل ہوں گا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تک ایک ایک اپورٹنٹ آسپیکٹ تھا جن کے ساتھ ہم نے شروع یہ بلکل ہوگا ہوگا تب جب ہم سارے لوگ میں یہ ایک رکشہ یونین آن جمہو کس میری رکشہ یونین اور دستے مددگار انجیو کے ساتھ ہم لے آیا انٹی ٹریکس ریلی جو بی سی آفیسے لے کے ہاری سنگھ پارک تک جیسا کی آپ سب جانتے ہو کہ نشا اس ٹینک اتنی پیک لیول پر ہے کہ ہمارا جمہو کشمیر جو ہے اس نے نشے کا جو نمبر پہ پورے بھارت میں پورے انڈیا میں اس نے اس چیزوں انکریز کر کے رکھ دیا ہے آج جمہو کشمیر جو ہے اور نمبر ون پر نشے کے اس پہ آ چکا ہے بھائیوں کو جو اس لط میں پڑ چکے ہیں ہم ان سے گجارش کرتے ہیں کہ نشا چھوڑو اپنا گھر بچاؤ کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نشے کی وجہ سے کئی گھر جو ہیں اس ٹائم برباد ہو چکے ہیں تو ہم جہاں جتنی بھی آپ نے دیکھو ہوگا آج یہ رکشہ یونین اور دستے مددگار کی ٹیم جنہوں نے مل کر یہ ایک چھوٹا سا پیڑا مطلب کی شارٹ نوٹیس پہ ہم نے یہ ریلی آرگنائز کی تھی آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ بڑے لیول پر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پلیس دیپارٹمنٹ کا بھی شکریہ دار کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں سے یوگ دیا ہمارا ساتھ دیا میں عمران صاحب سے بولوں گا کہ آپ بھی تھوڑے ان کو تھوڑا بریف کر دیں اس دیلی کے بارے سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور اسپیشلی اپنے تجندر پال جی ہمارے کارپیٹر صاحب اور گرفان صاحب اور ہمارے ساتھ جتنے بھی یوہا ہے جو جنہوں نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا آج جو ہم نے ڈرگز کے لیے ریلی نکالی ہے اس میں ای رکشا اور دستے مددگار جو ہے ایک کولیبریٹ ہے تو ہم آپ لوگوں کے مدیم سے نوجوانوں تک کے مسیح اوچانا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی یہ نشا وغیرہ جمہوں میں ہو رہا ہے ان سے دور رہے اور اسپیشلی جمہوں کشمیر کی پولیس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں جو آئے دن ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیتی ہے ہم ان لوگوں سے بھی ان لوگوں کو بھی ہم ایک میسیج پہنچانا چاہتے ہیں جو بھی محلے میں چاہے کورپریٹر ہو چاہے بزرگ ہو اپنے بچوں کے اوپر برابر جان رکھا کرے وہ ان کی شام کو کون سے ایکٹیویٹیز ہوتے کیا ہوتی ہے شام کو گھر آنے سے پہلے ان کو پروپر طریق سے چک کیا کرے اور اگر کوئی بھی محلے میں اگر کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کورپریٹر کو چاہے یا جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں محلے میں ان کو چاہے ایڈمیسٹریشن تک بھی ایک چیز بوجھوں گا